موسیقی 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 کیا جا سکے مگر نہیں ہوتا ہے تو کافی پریشان تھی اور بعض دفعہ ان کے میسیجز آتے ہیں تو بڑی وہ بیچاری ٹو ٹی وی ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میں بالکل امید ہار گئی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ اب میری زندگی میں کوئی بہتری کا لمحہ آئے گا مگر میں ہمیشہ ان سے یہ کہتی ہوں کہ ایسی ناومیدی کی باتیں مت کرا کریں سبر کریں مگر میں یہ بات بھی بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کیونکہ انسان ایک حد تک سبر کرتا ہے اس کے بعد اس کے سبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ بھی لبریز ہو جاتا ہے مگر یہاں پر میں یہی بات کہنا چاہوں گے کہ شروع کے جو شادی کے ٹائم ہوتا ہے جو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کے گھر والے ہوں یا لڑکے کے گھر والے ہوں ان کے لئے بڑا ہی ٹاف ہوتا ہے خاص طور پر جو لڑکی ہوتی ہے اور لڑکا ہوتا ہے ان دونوں کے لئے کیونکہ اور بعض دفعہ جو ہے وہ گھر ہر چیز ان کے لئے اجنبی ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے ان لوگوں کو سمجھنے کے لئے کافی ٹائم لگتا ہے اور اس میں اگر بہت سے لوگ ایسے ہوں جو کہ ٹاکسک ہوں اور آپ کو وقتاں فوقتاں ٹانٹ کرتے رہے ہیں آپ کی انسلٹ کرتے رہے ہیں آپ کو تنس کیا نشانہ بناتے رہے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں اور خاص طور پر وہ خواتین جو کہ سسرال میں رہتی ہیں جن میں کافی کمبائنڈ فیملیز کے ساتھ ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو یہاں پر جو میری وہ سبسکرائبر ہیں بڑی پریشان رہتی ہیں میں ان کے لئے میں اکثر ہو بیشتر ان سے ہی کہتی ہوں کہ یہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہر انسان کے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ ہی ایسا نیگٹیف کیوں ہو رہا ہے مگر یہ ایک وہ سائشن یا ایک یہ وہ نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لئے کہ وہ اللہ کی طرف کھچائیں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم ہوتی ہے تو ان کے حق میں دعا کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس چیز سے آزاد کرے جو ان کے اندر ایک جیلیسی حسد یا کسی کو ٹونٹ کرنا تکلیف دینا بھر گیا ہے اتنا زہر اگر بھر گیا ہے تو اس زہر کو اللہ تعالیٰ ریموف کرے اور آپ کو ان کے لئے اچھا ثابت کرے اور ان کو آپ کے لئے اچھا ثابت کرے اچھا یہ چیزیں میں نے بھی ایک دو دفعہ نوٹ کی ہیں کہ کبھی آپ کی زندگی میں جو آدمی آپ کے لئے پریشانی ہے پیدا کر رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم عموماً ایک خاص جو فطرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جی ایک بدلے کی آگ میں بھڑک جاتے ہیں یا ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا اس نے ویسا میرے ساتھ کیوں کیا پہلے شاید میں بھی یہی سوچا کرتی تھی مگر اب آہستہ آہستہ میں نے ان لوگوں کے حق میں دعا کرنا شروع کر دی ہے اور آپ لوگ یقین جانئے کہ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لئے دعا کریں گے ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر عطا فرمائے ان کی یہ حسد جلن کی جو عادت ہے اس میں ان کو سبر عطا فرمائے تو آپ دیکھئے گا ان کے سبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک خاص سبر ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو مجھے بھی آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں چلیں جی باتوں ہی باتوں ہیں میں پورٹ چکی ہوں اور میں کہاں جا رہی ہوں یہ دیکھئے گا نیکس فلوگ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات